موسیقی نیو کریں گے نادیا آپ سے اور اس دفعہ کیسی لگی آپ کو اپیسوڈ داری بلاک ہوئی بہت اچھا لگا پھر اگلی سنینہو وائٹ ہوگی پھر وائٹ ہوگی پھر وائٹ ہوگی وہ اچھا بھالا وہ نہیں ہوگا وہ تمپریری کلر ہوگا وہ فوراں پتہ نہیں پھر اگلی سپری پینٹ تھا کیا مزے کی بات یہ کہ میں جب اسلامبہ جاری تھی فلائٹ میں میرے پیچھے کابلی پلاو بیٹھا تھا پلکل ایسا ہی کپل ہاں کچھ ایسی طرح کا ہی کچھ مجھے ایسی طرح کا ہی کچھ مجھے ایسے لگا اور مجھے ایسے دیکھ رہی تھی مجھے بڑا کیوٹ لگا ہے میں نے کہا جہاز میں کابلی پلاو تو ایس نائس ٹو سی کہ لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے بہت سای لوگ پتا رہے ہیں کہ ہم آپ کو ریویو دیکھتے ہیں سپیشلی کابلی پلاو کے بارے میں جو آپ بات کرتے ہیں تو ہیر وی گو اپیسوڈ نمبر 11 جو ہائی لائٹ اس میں مجھے لگا دو چیزیں بڑی کہ جیک تو پلاو ہاں بیچنے لگ گیا کچھ سوال کچھ questions اس اپیسوڈ کو دیکھ کے نا پھر میرے ذہن میں آئے کہ یہ کیوں ہوا جیسے شاپ میں اگر پتا چل گیا بھائی کو کہ وہ وہاں کام کرے تو وہ اس طرح چھوڑ کے کیوں چلے گئے کہ ان کے پاس options ہے کوئی نہیں ہاجی صاحب کے پاس تو ہاجی صاحب کیوں ایسے بھاگ رہے ہیں فیملی سے میں بات کر سکتے ہیں وہ ایک پتا کے گئے تھے کہ بھائی ایک فودگی ہو گئی ہے اب بھائیوں سے ایسے بھاگنا چھپ جانا why is he hiding from the family یہ میرے بھی ذہن میں سوال ہے کہ اتنا important کیوں ہے یہ بہت دیسٹرگی because of what that chap چھمو but behavior is very immature مصلاح چھمو اور اس سے اپنے بھائیوں کو تو اعتماد میں لے سکتے ہیں but وہ اعتماد تو ہم نہیں کرتے نا نہیں وہ اس کے لئے بھائی کو لے 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 اس کے لئے کام ورکر تھا اس کی بھی غلطی نہیں تھی اس کو اعتماد میں نہیں اور اس کے بعد جب پتا چلا بھائی کو تو میں نے کہا تھا اسی وقت چلے گئے دکان سے that was i don't know محضب نہیں ہے وہ شاپ پالا تھا ان کا شاگر تھا وہ اتنا سویٹ تھا ان کے ساتھ اسی غلطی بھی نہیں تھی پھر اس کے ساتھ وہ کیسے کر کے کہے ہو کہ نہیں چھوڑ دو بس اس ڈرامے کی خاص بات کیا ہے کہ اچھا وہ میں تمہیں گھر نہیں دکھایا اس ڈرامے کی ٹون الگ ہے ایک کلر ایک فیل ایک چیز الگ ہے اس کو جس کو کہہ سکتے ہیں رو شگر نہیں براون شگر اور ایک ریفائن شگر کہ وہ دنیاوی چیزوں سے ہٹ کے تھی جو میں کابلی پلاو بہت انجوئے تھے اب مجھے لگ رہا ہے تھوڑا سا اس میں ریفائن چیز اینٹر ہو رہی ہے اس اپیسوڈ میں ملاوٹ تھی یہ ارگانک نہیں تھی سنتھیک ہو گیا سنتھیک ہو گیا کریکٹ تو ارگانک سے یہ اپیسوڈ اور اب مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ کابلی پلاو اپنے ٹریک سے ہٹ کے کچھ جہاں جا رہا ہے وہاں میں اس کو جاتے بھی نہیں دیکھنا چاہ رہا ہے میں فیملی انجوئے کر رہی تھی میں ان کے کرائیسیز انجوئے کر رہی تھی اب جو ہے نا یہ جیب کچھ دسٹربنگ ٹرن لے رہا ہے سپیشلی جب یہ ویڈیو کال فون ویڈیو پکچر یہ جو آگئی ہے نا چیز جو نیا ٹریک آیا یہ دسٹرب کر رہا ہے اس ڈرام میں کی پوری look and feel سو آئی ایم ڈسٹربن ایم اپسیٹ کیونکہ میرا بہت بہت درام ہے اور اس کی جو اورگانکنس اور وہ رونس تھی وہ اس کی خراب ہو رہی ہے ختم ہو رہی ہے مجھے جو ساکیب سامیر کا جو سین تھا وہ بڑا چھا لگا اس میں بڑی پیاری لائن بولی اس نے آنکھو اور دل میں تو تو ہی اتری ہوئی ہے میری گوگا گوگا ہاں بل میری گوگا میری گوگا یہ بندہ ابھی پچھلے اپیزوڈ میں پٹرول چھڑکے اس کو جلارہا اب لنچ پہ لے کے جاہرہا اس نے گوگا بولا ہے نہیں لیکن وہاں بھی ہاں بھی ہاں اب آگے نیکس پلان شروع ہو گے تو چھمو لٹتی جائے گی چھمو بیجا ہے میری جو سمانیاری ہے اگر کوئی انسان یہ ایک بہت ٹروماتائیز چیز ہے آپ کو پٹرول یا مٹی کا تل دکھیں آپ کے اگلے سیم اگلی اس کو اگلے سیم اگلی نہیں ہوسکتے کیسے ساکتے آپ کہیں گے کہ ماتسیس نہیں جل لیتی میں جلنے کاریب تا وہ ریالیسٹک لگ نہیں رہا تھا خدا نہ خاص کسی کے ساتھ ایسا ایسا کسی کے ساتھ ہی سٹائل بھی نہیں بدلتا ہے تنیا بڑی بات ہو گئی وہ ہی چل رہا ہے چھموں کا وہ ہی سارا اور ہے تو مجھے یہاں میری بھی حضم کرنا اس نے کہا کہ جی گھر کو بھی بیج دو تو میں گاڑیوں کا بزنس شروع کروں گا تو یہاں اٹک گیا مجھے لگتا کہ وہ پیٹرول والی تھینا سیچویشن وہ بہت اوپر لے گئے اس سے کچھ اور وہ بات کہتا کہ میں ججے جلال سے نکال رہا ہوتا گھر سے نکال رہا ہوتا تو پھر اس کا سمجھ آتا ہے یہ تو بلکل ہی بہت عجیب پھر جو ایک خاص چیز چلیں وہ روبینہ جی سے پوچھوں گا آپ یہ مجھے جو میں بس اوورال یہ ہی کہوں گی کہ اب یہ ایک ڈینجر زون میں انٹر ہو گیا ہے کابلی پلاو جہاں سے اب سٹوری جو ہے مزہ ہو سکتا ہے خراب ہو جائے یا آپ کو لگے کہ یہ وہ نہیں رہی وہ چیز نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں دراما اس انٹر دینجر زون کچھ scenes آپ کو روبینہ جی بتائیں گی 10 episodes and we were thinking کہ اے گی ایک episode ایسی جو ہسی ہلکی ہو گی but for 10 episodes they kept their pace this 11th episode was the one which actually literally went down جیسے کہ مجھے وہ track بالکل سمجھ نہیں آرہا جو بھی ہے وہ youtuber والی لڑکی کا ہے اگر یہ لڑکی کسی بھی international international کسی ایسی چیز کے ساتھ ہوتی جن کے لئے یہ articles یہی trips بنا کے دیتی ہوتی newsed on tribune کسی کے ساتھ بھی ہوتی بچوں کے issues اور وہ یہ ایک issue highlight کر کے ان کو دے رہی ہے اور پھر وہ کہتے ہیں یہ interesting لگ رہا ہے تو وہ logical ہو سکتا تھا ابھی جیسے وہ ایک normal youtuber ہے جس کی کوئی following نہیں ہے تو یہ بات نہیں جم رہی ہے پھر وہ جو صاحب تھے جنہوں نے جنہوں نے اس گھر میں ان کو رکھ لیا تھا کیونکہ وہ ان سے کسی نا کسی نیبل پہ وہ کیا لائن تھی وہ اور وہ کتنے پوائنٹ بلینک کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہے ہی نہیں ناکری اس دنیا میں اس دو کام کے علاوہ یہاں تو عورت ہے یہاں پھر پیسہ ہے سلائٹلی ڈسپوائنٹ مہینہ جی جو نادیا نے کہا کہانی دکھایا میں نے ہاری صاحب دنیا میں پیسے کامانے کے دو ہی طریقے ہیں نشا اور وہ سوچ لیا یہ نہیں اچھا تھا مہینہ جی یہ نہیں کاملی پلاو یہ کاملی پلاو یہ کاملی پلاو میں یہ چیز جہاں جس جس لیول پہ تھا اور آخری اپیسوڈ پہ تو یہ سمارک لے گیا ہے ہم کمپیر جس چیز سے کر رہے ہیں وہ اگر یہ لوگ خود بھی دیکھیں گے وہ ریلائز بات ای کانت بلیو جو کہانی اتنی strong 10 اپیسوڈ کی ہے وہ اس کے بعد خراب ہو جائے گی مجھے لگتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے جس طریقے سے جو میں نے دیکھا ہے the way Zafar has written this کہ وہ foreshadowing کرتے ہیں اور وہ juxtaposing کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ he's setting up for something i'm hoping and i'm praying otherwise yes question mark to me the first question not that is she a reporter how is she doing it without their permission nobody can do anyone's documentary can talk about their life without the permission of the two people so how is she doing this what is she thinking she's going to do she thinks she's going to put it up there and earn millions of dollars i don't know what is she doing what is she doing what is she doing so my biggest objection is that you can't stop and what are you doing okay fine آپ وہی دکھا رہے ہیں جو ہم ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں وہی تصویریں جو scenes ہو چکے ہیں i think the caliber of what this play was they should have had some different footage they should have actually created some footage آپ جب کوئی چیز ڈالتے ہیں کسی کی اجازت کی بغیر جیسے آپ کا ہمارا ڈراما یہ والا ختم ہو گیا تھا the one وجاہت شادیا کا you have to have that permission it is illegal what she is doing you cannot take something اور اس میں سے کچھ بھی ایسی چیز ہوگے جس کی وجہ سے ان کی reputation خراب ہو سکتی ہے as nadia said وہ جو refinement آرہی ہے وہ نہ آئے تو اچھا ہے i mean i thought it was fantastic وہ جو کابلی پلاو کا تھیلا آپ لگا رہے ہو because it's called کابلی پلاو she is not the کابلی پلاو اور اس کی تاریفیں ہوتی ہیں اس حاجی صاحب کے گھر میں so i thought that was a very good touch okay maybe this is something but i hope i'm hoping and i'm praying کہ یہ ایک اپیسوڈ ہے چلے تھی رائٹنگی بات کریں زفر میراج کیا کہیں گی اب آپ دنیا میں دو ہی پیسہ کمانے کے طریقے ہیں نشہ اور عورت کابلی پلاو this is not مجھے تو تھوڑا تھا کہ حاجی صاحب اپنی پیننس ہی جلدی بدل لیں گے کیونکہ اس نے بولا i don't know شاید تھوڑا ریزسٹ کرتے مجھے لگ رہا ہے حاجی صاحب کنا خوشی میں کچھ زیادہ کچھ نوچ ہمارے این کچھ نوچ ہمارے ہمارے یا ایتنا سوٹ میں نے اپنے پر اپنے پر اپنے پیچھے باندر رہا ہوں اور ہر دبے کو اپنے سٹیشن پر چھوڑ کے آئے ہوں وہ بہت اچھا سین تھا اور بہت اچھی لائنز تھی وہ مجھے اچھا لگا نادیا فغن اور جو پولیس والا ہے اب سمجھایا کہ سین کیا تھا یہ لائک تھا اس کی ٹیچر تھی اور یہ کہاں سے اٹریکشن پیدا ہوئی وہ بات کتنی اچھی بولتا ہے وہ شروع میں کہتی ہے کہ جن سے پیار ہوتا ہے جب وہ ضلیل کرتے تو بہت زور سے ہٹ کرتا ہے تو کہتا ہے میں ضلیل ہی تو ہو رہا ہوں میں نے کہا یہ شاید لائن پہلے آنی تھی لیکن بعد میں کہتا ہے کہ آپ بھی تو روز مجھے ضلیل ہی کرتی تو مجھے یہی فیل ہوتا ہے انہوں نے بتا دیا اس جملے میں کیونکہ میں شروع میں تھی پولیس والا اس میں پیچھے کیوں پڑھا ہے حاجی صاحب کے کیا مسئلہ ہے تو وہ اس کو رکیب سمجھ کے جلس ہے اسے کہ آپ نے آپ نے مجھے ایک دفعہ ہاتھ لگایا پھر ان کے ہاتھ پہ کچھ تھا اس کو پٹی باندھی ساری مطلب میں تو حسین سے ہی دی ہاں اور ساتھ میں کلائن کہتا ہے کہ آج تک اس نے آپ کی طرف نہیں دیکھا اور آپ نے میری طرف نہیں دیکھا تو بڑا میننگفول ہے اور مجھے اچھا لگا اس کو پہ وہ شٹاپ کراتی ہے نادیا کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہیں مجھے اس کی بڑی لینگویج اس کا بھولنے کا انداز اس کے اندرہ مجھے ایک ریسٹلس نیس ہے اس کو ہم لوگوں سے الگ لگتے ہیں لگتا ہے وہ کسی اور دنیا کا آدمی ہے اس کی بڑی لینگویج آپ سوچے لوگوں سے ہی فرق ہو گئی لائنز یہ دو سینز میں لائنز ویری نائس لیکن جو سچویشنز حضم نہیں ہوئی ایک دکان والی کہ وہ کیوں بھائی کا فون آیا اور کیوں بھاگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں کیا انہوں نے ادھاگ لے کے اس کا بھاگ گئے ہیں یا کچھ انہوں نے غلط کیا حاجی صاحب نے نہیں this is not making sense لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ جو کچھ چیزیں نا وہ ٹریک سے آف ہوتی جا رہی ہیں تو مجھے یہ پہلا اپیسوڈ ہے جو اس کا مجھے اور خاص طور پہ چھم ہو گا 6 6 okay good job روین جی the only scene which made any sense to me was the inspector and shangir نادیا because چلو اس میں ایک نئی بات ریوی ہے اور وہ بات بلکل سمجھ آئی کہ ہاں یہ ہو سکتا اس کا غصہ جو تھا وہ جسٹیفائے ہو گیا apart from that چھموں کے اس کے میاں کے scenes چیک تھے مزے کے تھے پر چھموں ہمیں اب تکلیف دینے لگی ہے that character and it's not moving forward یہ reaction جو ہے یہ لکھا گیا ہے اور ایکٹر کی طرف سے روک لیا گیا ہے تو I'm just thinking so anyways the writing یہ پہلا ہلکا episode تھا and I will give Zafar a 6 6 good job Mahina ji I think the scenes were shot okay ایک دو جگہ مجھے ہلکی سی from a long shot to a close up تھوڑی سی جمپ نظر آئے لیکن خیر بھی talking about story حاجی صاحب being so stubborn اور وہ دکان چھوڑ کے چلے گئے اب میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس I mean he's an آدمی بہت انٹیلیجن ہے رکھ رکھاؤ ہے اب آپ کی ایک بیوی ہے and you are now in love with this woman and آپ اگر وہاں سے چلے جائیں گے تو آپ کیا نوکری کریں گے اور اگر فون آتا بھی صاحب کرتے ہیں تو کیوں بھاگ رہے ہیں ساکیب سامیر فون کرتا نا کوئی وجہ سے پوچھتا کیا آپ نے پہنچ تو سمجھ آتا کہ اس سے بھی جانتا اپنے بھائی سے بھاگ رہے ہیں وہ گھر آجاؤ آپ نے گاڑی دے دی اس کو اب گاڑی کے بعد گھر مانگو وہ آنا نہیں چاہتی نا آنا نہیں چاہتی نا آنا نہیں چاہتی نا I know but what I'm saying is that آپی تو پھر responsibility ساری زندگی کے لیے بھائی بھابیوں پہ ہو جاتی یہ ہوتا ہے جو ایسے والے پانگانے that I understand but what I'm saying اگر بھائی اتنے غلبل اور stupid ہیں تو وہ بتا دیں گے basically وہ نہیں جانا میں جو سمجھ رہی ہوں کہ وہ نہیں بتانا چاہ رہا کہ میں کہا ہوں کہ اس حاکب کو کوئی بھی موقع نہ ملے کہ میرے پاس آکے کہ give me this exactly that is the reason یہ بات یہ میری reasoning ہے اور گھر والے بھی بتا دیں گے جیسے دکان میں کسی نے دیکھیا اور بتا دیا تو یہ ان کا وہ مجھے I don't know that وہ اس position میں مجھے believeable اچھے نہیں مجھے وہ part مجھے جب میں نے سوچا اس کے بارے میں اس کے بدلے وجہ سے نہیں کرنا چاہیے آپ آپ اس کے بارے میں اپنی فیملی ہوتے ہو آپ ان کو انفارم رکھتے ہو کہ میں خید خیریہ سا ہوں اور آپ بتا دور سلا گیا آپ جو کہہ رہے ہوں آپ نے کہی ہے کافی دفعہ بہت وہ جو کہہ رہی ہے وہ اس کی ایک 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 سپنیشن ہے آپ کو نہیں ٹھیک لگی جو انکل ہیں جنہوں نے عورت اور نشے کی بات کی وہ کہتا ہے اس کو کہ دیکھو تم کیوں ان چیزوں میں پرڑے ہو تم جاؤ ان کو ایک بھی پیس فیلیسا ہوں یہ نہیں ہے وہاں بھی اتنے مسئلے مسائل ہیں یہاں بھی بھی انٹریسٹنگ لائن وہ کہہ رہے ہیں اس کو بڑا سمپل سلوشن دے رہا ہے بہی اب ختم کرو تم چلے جو واپس لیکن وہ اس جگہ کو اب زیادہ کامپلیکیٹی سمجھ رہا ہے اس اپوسٹو وہاں بھی تک کر سو شروع میں میں بھی کہہ رہی تھی کہ اس کو سوچنا چاہیے کہ ابھی تو باربینہ کے لیے اس نے کمانا ہے اس لڑکی اس کو سپورٹ کرنا ہے وہ کیا کرے گا then the other thing which I just don't believe is the girl with the video that to me that doesn't make sense and I like the chemistry between the two جو لڑتے ہیں and all that لیکن because وہ جو ڈینر سیکونس تھا اس میں تو مجھے لگ رہا تھا کہ ان کو بھی سمجھ آگئی کہ یہ اچھے لوگ ہیں there's nothing evil about them there's nothing تو اب یہ کیوں بنا رہی ہے ویڈیو اور اجازت کے بغیر یہ میرا سب سے سب سے زیادہ but I think باربینہ کو اس کو وائٹ کرنا چاہیے کہ وہ پردہ کرتے ہیں باربینہ کو تو سوچ رہی ہے وہ کھانا بنا رہی ہے اس کے سامنے کر رہی ہے اس کے سامنے کر رہی ہے اس کے سامنے کر رہی ہے اس سے یہ نہیں پتا ہے کہ اس کا اجندہ کیا ہے اس کو ہے کہ اس کو ہے کہ وہ کیوں بنا رہی ہے تمہارے مبائل ہے تمہارے مبائل میں رہ گے اس سے بنا رہی ہے تو آپ رائٹن کے نمبر رائٹن کے نمبر رائٹن کے نمبر sorry there was one other place that I liked was when he talks about his youth I thought that was very nice کہ you get to know حاجی صاحب کا پاس سوڑا سا بتا چلا وہ کہہ رہی ہے کہ ان کی body language اب he is feeling جو لڑکے اپنی youth میں feel کرتے ہیں when they fall in love he is experiencing that at this age which I thought was a very good so I میں تو کہہ رہی ہوں کہ سپیڈ بریکر آگیا ہے آگے جا کے بہتر ہوگا میں تو seven seven very good job پہلی تو سے ججز آپ کے فیوریڈ سٹارز کو نمبر دیا کرتے تھے اب یہ ایک تیار ہم آپ کو بھی دے رہے ہیں یہ سب کیسے ہوگا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یوٹیوب پر جا کر لکھیں کیا جواما ہے اور یوٹیوب چینل آپ کے سامنے ہوگا آپ نے صرف کمیلیٹی کے آپشن کو پرس کرنا ہے جس کے بعد وہ تمام کهتہ کریز آپ کے سامنے ہوں گی جن کی آپ نے وٹنگ کرنی ہے اب بات کر لی جائے آرڈینس کی اور آرڈینس نے رائٹنگ کی کیسے گری میں total وٹ جو کاسٹ کیے ہیں وہ 9400 کیے ہیں اور زفر میراج صاحب کو ملے ہیں 7426 79 پچھل پوائنٹ نائی 7.9 ملے ہیں پچھل پوائنٹ 1 ہاں 7.9 ڈیریکشن کی بات کر لی جائے اور نادیا آپ سے شروع کریں گے کاشیف نسار اور میرا پہرا سوال یہ ہے کہ ایک لڑکا آپ نے سنگر دکھایا ہے وہ اتنے بے سور انداز میں ریاض کیوں کر رہا ہے وہ فنی تھا وہ کیا تھا وہ بہت میڈ اپ سین لگ رہا تھا وہ بہت میڈ اپ سین لگ رہا تھا it was ناٹ کابلی بلالہ لہیور that scene was جب یہ ان کی انٹری ہوئی ہے اس گھر میں گئے تو میں نے کہا چلو تھوڑے بہت ہی سین ہونے ہیں ایک بہت ہی اس گھر ہو سکتا تھا اتنا بورا گھر شوٹ کے حساب سے نہ ڈپھ ہے نہ اس گھر میں کوئی فرنیچر ہے یہ پورا ایک پیسیج ہو نہیں وہ جو گلی ہے اس گلی میں سارا ڈراما چل رہا ہے اتنا بورا آپ دو تین سین شروع کی ہوتے ہیں تو میں کہتا ہی چلو بھی اب یہ لوگ کہیں اور شفٹ ہو جائیں گے because they're moving so fast اب تو وہاں scenes اتنے ہو گئے ہیں یہ بہتر گھر ہو سکتا تھا کیونکہ اس بندے کے guest houses ہیں اتنا بہتیچر گھر کیوں انہوں نے use کیا ہے جس میں نہ shots بن رہے ہیں نہ کوئی خوبصورتی کسی دیوار پہ کچھ کچھ ہے ہی نہیں it's a very bad location جس سے اب وہ جب جو گھر feel یہ تھی اس میں سے feel ختم ہو گئی ہے ایک seal لے کے کابلی پلاو کے ہم چلے ہیں جو گھر میں scene ہوئے تھے یہ location scenes کو damage کرتا ہے اور یہ track یہ لڑکا لڑکی irritating ہے ان کی باتیں ان کی presence یہ کابلی پلاو کے حاجی صاحب اور بھاروینہ کے ساتھ suit نہیں کر رہے ہیں مزہ نہیں آرہا جو کابلی پلاو ہم enjoy کر رہے تھے جن characters کو ہم دیکھ رہے تھے ان کو پھیلا کے یہ نئے بچہ بچی کو لا کے نا اور یہ یوٹیوب اور ویڈیو بنا رہی ہوں اس نے flavor خراب کر دیا ایسے کہ جیسے آپ کوئی چکن کڑائی کھا رہے اور ساتھ میں کسی نے کیا ڈال دیا کوئی italien کوئی چیز ڈال دیا اس میں ravioli ڈال دیا کہ کھاؤ تو یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں مکس ہو کر عجیب سا بنا رہے ہیں تو مجھے تو اس گھر میں جتنے شورٹس بن رہے ہیں بہت برے کچن میں دیری شیبندہ شوٹ کرتا ہے تو ان کو زیادہ ہی مجھے پتہ ہے کہ ہم شوٹ کریں گے یہاں رکھیں گے یہاں سے اچھے اچھے شورٹس بنیں گے ڈیریکٹرے سے بات کرتے ہیں ہاں یہاں لائیں یہ کمرا اچھا ہے اس میں اچھے شورٹس بنیں گے یہاں شورٹس ہی نہیں بن رہے ہیں کچن میں بہت مشکل ہو رہی ہے اور پکانے کے سب کے ساری سینز ہیں پھر آپ کی گاڑی والا کلاسک سین جس میں سامنے کھڑے ہیں ہم کیوں کھڑے ہیں جیسے یہ لڑکا لڑکی آتے ہیں ان کے سینز آتے ہیں کابلی پلاو خراب ہو جاتا ہے پھر جمپ آف در کانٹ جانٹ فوراں بھاری صاحب مانگے بلیک داڑی ہوئی شرما رہے ہیں وہ اگلے سین میں پھر وائٹ داڑی آگئی یہ ڈیریکٹر نے نہیں دیکھا مجھے سمجھ نہیں آیا Numbers very sad sadly 6 sadly 6 روینہ اچھ their continuity jumps in the beard and all اپنی جگہ تھے پھر ایک سین تھا جس میں چاموں اور اس کا میاں گاڑی میں جا رہے ہیں اور پھر جاتے جاتے ہیں وہ باتیں تقرار پر چلی جاتی ہیں اور اگرم سے ایکسسیدنٹ ڈیریکٹرنے لگتا ہے ہون وہ بجاتا ہے تو یہ فیلنگ آئی کہ اس نے ہون بجایا اور اس نے کہا کہ دیکھا بھی تم ایکسیدن کرا رہی تھی ہے something like that اور وہ ہون کی آواز کبھی نہیں ڈلی تھی جبکہ اس جگہ پہ بہت اچھی اور بہت خطرناک سی ہون کی آواز ڈل سکتی تھی so there were quite a few fixables so and that this track it had to be saved it had to be fixed اس کو کٹا جا سکتا تھا کرسپ کیا جا سکتا تھا so i will give the disc credit to writer and director both for me Kashifin this episode is a six six still good job اور آپ سوچنگو کہ ہم کیوں ہم نے highest number دیں ہے اس نے ریکارڈ توڑے ہیں last 10th episode تک یہ دل زیادہ دکھتا ہے جب آپ کا ایک جسے کہتے ہیں کوئی ایک ایسا انسان آپ کے ایدگرین ساملی مہمبر ہو جو ہمیشہ flourish کر رہا اور تھوڑا سا وہ آتا ہے تو آپ کو زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو نہیں آ سکتا تھا اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیتا تو یہ والی فیلنگ ہے مہینہ جی direction پہلی دفع ہے مہینہ کہ تم نے writer-director کو لہنڈا 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 ہے direction میں i think because of the pace and the question marks جو have arisen تو direction کی طرف میں نے اتنا دھیان نہیں دیا because i see it as a totality you know the whole thing the location the location the location because like i said if your story is good this means that Nadia found flaws in the story the story if your story doesn't grip you then you can see the location the location we have got a number of the location we have got a number of the thing that you are talking about is true because the guy has first a song a song a song a song he has been strumming the guitar when he was sitting the first song that was interesting that was also a song that was a song that was a song that was a song that was a song so were they throwing them away what were they doing with it next day but Haji he said 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 so I am still in the frame of mind that it's a small bump on the road and I will still give Kashi for 7 7 7 very good job the judges gave you your favorite stars and now we are giving you this how will it happen let's show you on youtube what drama and the youtube channel will be in front of you you have to press the community option after all the categories will be in front of you which you have to vote the public vote in the direction category total cast 8,900 and Kashiap Nisar has 7,120 80% 8 number are well done Kashiap Nisar still people vote but the judges have a little look at it and they have seen now we will talk about female actor and Nadia Afgan because the scene was very powerful Nadia what will you say Nadia Afgan Nadia Afgan is working on the next level and she is doing a wonderful job and she is doing a wonderful job and this scene was very powerful and very good it was one scene and she has perfected it 8 8 8 and this scene I would say there was a lot of scenes there is a lot there was an excellent scene as in writing well explained though a character explained but the performance there was no room there was no room there was no room so I would say a 7 7 very good job Mahina Khan ہی سنگیٹ اس سنگیٹ لائے اور ہی اس کے لئے این کام کیا کہتے ہیں کہ یہ بنات کید کرتے ہیں سویٹ شاہ گر سے شکریہ نادیا ہے اور ہی شکریہ سانیٹ اور آرجی فرصتی شکریہ سہمینٹ و آرت ترہی سوئی اکرس 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 بھی آرغنی بیٹی شکریہ سکرد سیکس ویری گوڈ جوب مجھے اس دفعہ ہم نے نومینیٹ کیا ہے میل پروڈیگنسٹ میں اس رامے سے بہران کو عبداللہ فرطاللہ کو اور نا دیا امیزنگ ای لب اس بوڈی لینگویج اس کی ریسٹلیسنس کپڑے بیچینی ہر وقت اور اس کا جو مین پرپس وہی ہے کہ ایڈریس ان کا پوچھوانا ہے پندی تک پتا چل گیا پندی میں کہا ہے آجی صاحب اور باربینہ وہ ابھی تک پتا نہیں چلا ہاں وہ تھوڑا مجھے ایک عجیب لگا کہ جب فون پہ بات رہی ہے تو اس کو پریشوریز کر رہا ہے اور پوچھو اور پوچھو لیکن اس فار اس اس پرپسورمنسی اس کینسان اس نے ایڈریسنگ 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 بیچین توجیے اب دلاللہ فرطاللہ کے لیے نا دیا نے دیا ہے آٹھ نمبر نبینہ اب دلاللہ is a very good actor اب دلاللہ ایک ایک بیٹر سبز ایک پلے تھا جس میں میں پہلی دفعہ اب دلاللہ کو کام کرتے دیکھا تھا اب بکیم ایک فان ایڈریسنس 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 اس میں بھی جب سے اب دلاللہ آیا ہے بہت اچھا کر رہا ہے لیکن اس اپیسوڈ کے میرے ہیرو ایکچولی حاجی صاحب کے کیونکہ جب وہ کالے بال کر کے آتے ہیں اور جس طرح وہ شرم آتے ہیں اس تصویر میں نہ آنے کے لیے وہ بہت سٹیلر مومنٹ تھا سبز ایک جب ہے very good job Mayraji Abdoos abdullah is one of those actors جو genuinely چھوٹا رول ہو بڑا رول ہو میں نے ایک drama کیا تھا جس میں he did a special guest appearance for maybe 4 episodes or 5 episodes it wasn't a very big role لیکن وہ he wanted to be prepared for it so he talked about it and یہ بہت کام ہوتا ہے کہ an actor comes to you and says can we discuss the character so that I really like and you can see that وہ ایک профессionallism ہے وہ آپ کو ان کے تامہنے لیا ہے so i think he is doing a great job i will say 7.5 7.5 very good job audience sonts şoke다는 knippہ اس category میں male protagonists کی وہ 10,300 عجم کی ہیں اور ان کے حصے میں آئے ہیں Abdullah Fahratullah کے حصے میں 7,725 75% بنت ہے 7.5 very good job تو جی اسی کے ساتھ کابلی پلاو کا ریویو ہوا چاہتا ہے کمپلیٹ